اسلام علیکم فرینز کیا حال ہیں امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج بات کرتے ہیں سزوکی مہران 2008 مڈل کی ٹیسٹ ڈرائیو کی آج میں نے سندھ جانا ہے اور میں آپ کو اس کی ٹیسٹ ڈرائیو دکھاؤں گا جہاں سے مجھے روڈ کلیر ملا کیونکہ میرے ٹرائفیک بہت ہے روڈ کے اوپر اور میری گاڑی 2008 مڈل ہے مہران جس کی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک سو تیس تک گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر کے دکھاؤں گا ایک سو تیس تک ناموں کا ملا تو ایک سو بیس یا پچیس تک میں آپ کو لازمی ڈرائیو کر کے دکھاؤں گا اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نیشنل آئیوی ہے اس کی روڈ کے حالت نہیں ہے روڈ ڈیمیج ہے تو جو ہے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ مطلب ایک ایمیٹ میں ایک سو بیس تک جاتی ہے تو اس کی وجہ کیوں جاتی ہے اور آپ کی گاڑی کیوں نہیں جاتی دوستو آپ نے جو گاڑی کی ہوتی ہے لائنمنٹ وہ آپ نے لازمی کرانی ہوتی ہے کیونکہ ایک سو بیس یا کتیس پہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ کی گاڑی باولک کرتی ہے تو اس کا مطلب آپ کی لائنمنٹ میں پرابلم ہے تو آپ کے ٹائر بھی نیو ہونے چاہیے اور اسمبلی بالکول آپ کا اسمبلی کا کام ہوا ہوا اسمبلی میں پرابلم نہ ہو کیونکہ آپ نے اپنے ہائی سپیڈ سے لانی ہے تو آپ کے لئے پرابلم نہیں ہو جائے اور ہاں میں آپ کو منہ کروں گا کہ آپ نے اپنے گاڑی اتنی ہائی سپیڈ نہیں چلانی محران دو محران اتنی ہائی سپیڈ گاڑی نہیں ہے کنٹرول کرنا اس کو مشکل ہے دیکھیں اگر اپنے ہائی سپیڈ سے چلانی ہے تو گاڑی آپ کے بالکل فٹ ہونے چاہیے دوستو آپ نے ٹائم پہ آئی چین کرانا ہے اس کے ٹیپٹ سیٹ کرا ہونے چاہیے بلکل اور سب سے جو ہے اپورٹنٹ کے آپ کے ٹیروں کی جو ہوا ہے وہ جیسے کہ اگر 2835 یہ ہونی چاہیے کم ہوا پر بھی نہیں گاڑی چلے گی اور زیادہ ہوا پر آپ کی گاڑی کھڑک جائے گی ٹھیک ہے ریڈیٹر جو ہے وہ آپ کا صاف ہونے چاہیے تو جو ہے آئل آپ ٹائم پر چینج کروائیں ٹھیک ہے ٹیونک ٹائم پر کروائیں ٹیپٹ دیکھیں آپ اس کا صحیح ہو تو اس طرح آپ کی گاڑی جو ہے آپ مینٹین کریں آپ کی گاڑی بھی انشاءاللہ 130 کیا 140 تک اس کا فل میٹر بھی کراس کرے گی تو آپ اتنی سپیڈ سے گاڑی کو نہ چلائیں ٹھیک ہے دوستو لیکن میں آپ کو ٹائم پر آج لے کے چلوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ مہران دوزار آٹھ مادل ایک سو بیس پچیس تیس تک جاتی ہے بھائی تو ٹھیک ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پلیز میرے جو گاڑیوں والے دوست ہیں جن کی مہران فیوریٹ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھی دے گا تو ٹھیک ہے چلتے ہیں ٹیسٹ ٹائم پر آج اسلام علیکم سرینڈز کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ مہران بھاگتی نہیں ہے یا کیا ہے میری گاری مہران پرانی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اسی ایکسی لیٹر ہے تو آپ کو کہتے ہیں ایک سو بیس کو ایک سو بیس کو بیس کو بھی چلا کر دیتا ہوں ٹرمی تلکلیہ بجائے روڈ پر دیکھیں آپ میں اس پر سندھ جا رہا ہوں دوستوں تو میں آپ کو آج اس کو ایک سو دس پندرہ بیس تک لے کے جاتے دکھاتا ہوں ابھی دیکھیں میں آپ کو فورا نیکسی لیٹر دیا ماشاءاللہ گاڑی اٹھے لگ رہی ہے یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ گاڑی یہ گاڑی دوزار آٹ مادل ہے میری گاڑی اور آپ کو ایک سو بیس تک میں آرام سے اس کو اکی جاتا ہوں روڈ پر ٹرافک ہے اور روڈ بھی اتنا صحیح نہیں آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں روڈ اٹھنیشن دیکھیں آپ تو مجھے تو جات کرنے پڑے گی لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک سو بیس تک کی سا ایکسی لٹک کے جاتا ہوں آپ یہ دیکھیں ایک سو بیس تک نہیں جا چکی ہے اور اس طرح یہ میری گاڑی جو ہے وہ ایک سو تیس تک جاتی ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ جو ہے نا گاڑی کا آئیل ٹائم پر چینج کر آئیں سیلٹر ٹائم پر چینج کر آئیں اور اس کا اپنا خیال لکھیں آپ لائنمنٹ کا خیال لکھیں تاریل کا ٹائر اچھے ہونے چاہیے تو آپ کی گاری بھی اتنی سپیٹ پر جائے گی دوستو آج آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ میرانے سو تیس تک جاتی ہے اور آرام سے جاتی ہے ایک سو بیس تک میرے آپ کو دکھا دی لیکن یہاں کا ٹرافک ہے یہ مین روڈ ہے مطلب کے ایل پی روڈ ہے تو جس کے بیاسے یہاں بار بار ٹرافک ہے جب یہاں کے سامنے تو روڈ خالی ہوتا ہوں تو میں آپ کو ایک سو تیس پر بھی دیکھ جاگت جاگت گھرد کروں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسندے جائے گا کہ دوستو نیس ٹیکس ویڈیو تک اپنا خیال لکھیں کہ اللہ حافظ